اسلام علیکم دوستو یہ کل کا ویڈیو ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کالج میں پڑھنے والے لڑکے ہیں کیا یہ لوگ سچ میں پڑھنے کے لیے آئے تھے سڑکوں کے اوپر نارے لگاتے وے جھنڈے لے رہاتے وے یہ لوگ جا رہے ہیں کل یہ ہماری بہن مسکان کالج پہنچی تھی اس کے بعد میں کچھ لڑکے سے چھنڈنے لگے اور جی ایسار کے نارے لگانے لگے اور اس بہن کا ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گیا جس کے بعد میں تمام لوگ اس بہن کی تاریف کر رہے ہیں ہماری قوم کے لیڈرزوں مسلمانوں کے لیے کالجز بنانے میں ناکام رہے ہیں یہ بہن کی وہ تاریف کرنے کے لیے آ رہے ہیں اپنے ووٹ بٹورنے کے لیے اور ایک مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ہے ان لوگوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس لڑکی کو وہ پانچ لاک روپے دیں گے کیا کرے گی یہ لڑکی پانچ لاک روپے لے کے بیٹکوائن میں انویسٹ کرے گی اگر بیٹکوائن میں بھی انویسٹ کرے گی تو تیس پرسنٹ پروفٹ تو گورنمنٹ ہی لے لے گی یہ پولٹیکل پارٹیس اور مسلم لیڈرز صرف اپنے مفاد کے لیے یہ لڑکی کو پانچ لاک روپے دے رہے ہیں اگر وہ لوگ دیانتدار ہوتے تو وہ غریب مسلم لڑکیوں کے لیے ایسے ادارے بناتے جہاں پر وہ مسلم لڑکیاں دین اسلام کے اوپر چل سکے مکس گیدرنگ کو آوائٹ کر سکے اور ہجاب کی پابندی کر سکے لیکن ہماری قوم کے لیڈرز تو لڑکی فیمس ہو گئی اس وجہ سے اس لڑکی کی تعریف کر رہے ہیں اور آ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی قوم کے لیے کچھ کر رہے ہیں پانچ لاک روپے دے کر اس لڑکی کو احسان کر رہے ہیں ایسا جتلا رہے ہیں اگر سچ میں ہماری قوم کے لیڈرز زیانتدار ہوتے تو وہ اس لڑکی کو پانچ لاک روپے دینے کے بجائے ایک اچھا سا کالیج بنوا کر دیتے یہ تو کالیج میں اس لڑکی کو حرس کیا گیا اس کے پیچھے بھاگا گیا اس کو ستایا گیا اگر آپ سوچ سکتے یہ کالیج کے باہر ہوتی اور کوئی کیمرامن وہاں پر موجود نہ ہوتا تب اس لڑکی کا کیا ہوتا تب ہی بھی وہ مسلم لیڈرز آ کر اس کو پانچ لاک روپے دیتے صرف واتس ایپ کے اوپر اسٹیڈس لگا دینا ان لڑکیوں کی پرابلمز کا حل نہیں ہوگا کچھ لوگ سڑکوں کے اوپر آ کر بھی پوٹسٹ کر رہے ہیں اور ہجابی لڑکیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں آواز اٹھانا بہت ہی اچھی بات ہے لیکن سڑکوں کے اوپر پروٹسٹ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ مسئلہ ابھی کوٹ میں پہنچ چکا ہے کچھ لڑکیوں نے کناٹا کا ہائی کورٹ میں یہ اپیل ڈالی ہے کہ صرف دو مہینے بچے ہیں ان کے اکایڈمیک ہیر کے لیے اور اٹلیس دو مہینے کے لیے انہیں ہجاب پہنی کی اجازت دے دی جائے ایڈوگیٹ ٹائر اور دیودات کمت یہ کیس لڑے ہیں کل کوٹ کی ہیرنگ میں ایڈوگیٹ ٹائر نے کہا صرف دو مہینے کے لیے یہ مسئلے کو ختم کر دیا جائے جس کے جواب میں ایک سوال کرتے ہوئے عدلیہ کے منصف نے کہا دو مہینے کے بعد میں کیا وہ رولز فالو کریں گی اور اس کا جواب بھی انہوں نے دیا اور کہا کہ یہ صرف دو مہینے کا مسئلہ نہیں ہے تالیب علموں کا ایسا پروٹسٹ کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمیں دیکھ رہی ہے یعنی کہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ مسئلے کو وہ پورا کا پورا حل کریں گے اسی کے چلتے ہیں مسلمان وکیلوں نے قرآن کی آیتوں کو پیش کیا اور کہا کہ ہجاب کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر ابھی آج دوبارہ ہیرنگ چل رہی ہے جو بھی اپ ڈیٹس رہیں گے ہم انشاءاللہ آپ تک ضرور پروائیٹ کریں گے ہر سال جہاں پر تیرنگا لڑھایا جاتا تھا اسی پول کے اوپر ان لوگوں نے زافرانی جھنڈا لہرا دیا تھا کل اور کل کاؤنگریس کے لیڈر نے جو دعویٰ کیا تھا وہ بات جھوٹی ثابت ہوئی ان لوگوں نے تیرنگے کو ہٹا کر یہ جھنڈا نہیں لگایا تھا لیکن یہ وہی پول ہے جہاں پر ہر سال تیرنگا لہرایا جاتا ہے تیرنگے کو ہٹا کر تو ان لوگوں نے زافرانی جھنڈا نہیں لہرایا تھا لیکن جہاں پر تیرنگا لہرا نہ چاہیے تھا آج تیرنگا لہرا رائے انس یوائی سے تعلق رکھنے والے نوجوان آج کالج بن تھا اس کے باوجود کالج پہنچے اور تیرنگے کو لہرایا اور جب انڈیا کے مسلمان یہ ٹویٹ کر رہے تھے ہجاب is our fundamental right تو اسی ہیسٹیک کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی لوگ بھی ٹویٹ کرنے لگے thank you جنا کہہ کر لیکن آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان کے وومنس کرکٹ ٹیم کی تصویر ہے ایک لڑکی نے بھی ہجاب نہیں کیا اور یہ فوٹو ان لوگوں نے کلی شیئر کی ہے ریاست مدینہ کے نام پر مسلمانوں کو کیوں مروایا گیا جب تم تمہاری لڑکیوں سے ہجاب ہی نہیں کروا سکتے انڈیا کے مسلمانوں میں ابھی بھی دین اسلام باقی ہے وہ ابھی بھی دین کے اوپر چل رہے ہیں وہ ابھی بھی ہجاب فالو کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے مسلمان تو دین اسلام کو بھلا چکے ہیں انڈیا کی مسلمان لڑکیاں دین اسلام کی شیرنیاں ہیں وہ آج بھی ہجاب کرتی ہے لیکن وہیں دوسری جانی پاکستان کی لڑکیاں دین اسلام کو بھلا کر یہود و نصارہ کے نقشے خدم کے اوپر چل رہی ہیں تم لوگ انڈیا کے مسلمانوں کا مزاق اڑانے کے لیے لکھتے رہو ٹھینکیو جنا ہم تو کہیں گے بھگوڑے تھے بھاگ گئے ڈر کر ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آج تم بھگوڑوں کو بے نخواب کر دیا تمہاری کرکٹ ٹیم کی لڑکیاں خود ہجاب نہیں کر رہی ہیں وہیں دوسری جانب ہماری لڑکیاں دین اسلام کے لیے کھڑی ہیں اور تم پاکستان کے مسلمان ایسے ہی انڈیا کے مسلمانوں کا مزاق اڑاتے رہو ہم تو یہی کہیں گے تم سے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے تو آج کے ویڈیو میں سننا ہے تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرئیے تو انشاءاللہ کے لیے ویڈیو میں لاختہ دوں گی اللہ حافظ